اسلام علیکم ویورز آسیا ویلیج فوڈ پہ خوش آمدید جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں مینگو کسٹر شربل ریسے پی جو ایک سمر ڈرنگ بھی ہے اور آپ اسے محرم میں تقسیم کرنے کے لیے بھی بنا سکتے ہیں ریسے پی کتب بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکوست ہے کہ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا بھی نیسکیپ کیے اگر میرے چینل پہ نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چلیں آئیں چلتے ہم اپنی ریسے پی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے دھائی کلو دودھ لیا ہے اس میں میں نے تھوڑا پانی ملا ہے کیونکہ میں شربت بنا رہی ہوں اب میں نے اپنے دودھ کو عبالنے کے لیے رکھ دیا ہے تاکہ میرا دودھ صحیح سے پک جائے یہ دیکھیں دودھ میں عبال آ گیا ہے اب میں نے یہ الگ سے ایک پیالی دودھ الگ سے نکال کے رکھا تھا اس میں میں تھیر ٹیبل سپون مینگو کسٹر دالوں گی وہ اسے صحیح سے میکس کر لوں گی تاکہ اس کی گلٹی ختم ہو جائیں اب یہ ضرور بنائیے گا بھوٹی لازیز بنتا ہے یہ شربت میں نے اس میں کسٹر کم دالا ہے کیونکہ ہم شربت بنا رہے ہیں ہمیں مینگو کسٹر کا زائے گا چاہیے اس لئے میں نے اس میں کسٹر کم دالا ہے اگر میں اس میں کسٹر زیادہ دال دوں گی تو یہ پوڈنگ کی طرح بن جائے گا اور جم جائے گا اس لئے ہم اس میں تھیر ٹیبل سپون کسٹر پوڈا دالیں گے اور چمبہ چلاتی رہوں گی تاکہ ہمارا کسٹر پوڈا صحیح سے دودھ میں میکس ہو جائے اور پک جائے ہم میں اس میں چینی دالوں گی چینی آپ اپنے حضب زائے کا کمی زیادہ کر سکتے ہیں چینی ہماری صحیح سے حل ہو جائے میں اس میں مسلسل چمچ چلاتی رہوں گی تاکہ ہماری چینی صحیح سے میل ہو جائے اب ہماری چینی صحیح سے میل ہو جائے گی تو پھر میں اسے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی ویورز یہ میں نے آدھا گلاس پانی لیا ہے اس میں ون ٹیبل سپون تخ ملنگا دال دیا ہے اس کو میں نے چنگا ساف کر لیا تھا اب اس میں دال کے پندہ سے بیس منٹ کے لئے حل کر کے چھوڑ دوں گی میں تاکہ ہماری تخ ملنگا صحیح سے پھول جائے پانی میں یہ میں نے تین عدد آم لیا تھے اس کو چھل کر میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اور اس کی میں نے مہنگو پویروی بنا لی اب میں اپنے اس کو شربت میٹ کر دوں گی اور دال کے اسے میں صحیح سے میس کر دوں گی آپ مہنگو کی پویروی دالیے گا شربت کا ٹیس بہتی ذائکے دار ہو جائے گا اب میں اسے صحیح سے میس کر لوں گی تاکہ ہمارے مہنگو صحیح سے میکس ہو جائیں ابھی میرے پاس تھوڑا سا خویا بڑکھا ہوا تھا وہ بھی میس میٹ کر دوں گی آپ ضرور بنایجی گے شربت کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میں نے ریٹ اور گرین جیلی کو پکا کر جام آ لیا تھا اب ہمارے جیلی بھی تھنڈی ہو گئی ہے اب میں اس کو اس طریقے سے کیوب کی شکل میں کٹ لوں گی آپ جیلی شربت میں ضرور ڈالیے گا جیلی بچے شوک سے کھاتے ہیں یہ شربت کے ٹیس کو بھی دوبالہ کرے گی ابیورس یہ میں جیلی اپنے شربت میں ڈال دوں گی ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا ماہ شربت لگ رہا ہے اور یہ ذائکے میں بھی بہت لذیس ہیں اب میں اس میں تک ملنگا جو میں نے بھگوکے رکھا تھا تین سے چار چمچ ڈال دوں گی اور سیسے میکس کر لوں گی آپ کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیس کے حساب سے اب میں اس میں تھوڑے بدان پستے بھی ایٹ کر دوں گی اب میں اپنی شربت کو گلاس پہ نکالتی ہوں آپ لوگ کو میری ریسپی کیسے لگی کمیرز بکس پیس کا ہزار ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں ویورز اب میں نے اس میں ایک ایک کیوب براف کے ڈال دیئے ہیں تھوڑی سی میس میں اور گارنیشنگ کر دیتی ہوں ہم میس میں تک ملنگا ڈالوں گی ویورز آپ مجھ سے کس طرح کی ریسپی چاہتے ہیں کمیرز بکس پیس کا ہزار ضرور کیجئے گا تاکہ میں آپ کے لئے اسی طرح کی ریسپی لا سکوں اب اس میں شربت میں تھوڑی تھوڑی اور جیلی ایٹ کروں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے شربت بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے لپ میں بھی اچھا ہے جائکے میں بھی بہت اچھا ہے اور تھوڑی تھوڑی سے بندھام پشتے اور ایٹ کر دوں گی اب یہ ہمارا دیکھیں نینگو کسٹرز امار ڈرین تیار ہو گیا ہے ویورز آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ریسپی آپ تک پوچھ سکے اب آسے ویلیچ فور کو اجازت دیجئے نیکس ریسپی کے ساتھ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی